خون کے رشتے کہتے ہیں کہ ایک دن گاؤں کے کمیں پر عجیب ماجرہ ہوا کہ جو ڈول بھی کمیں میں ڈالا جاتا واپس نہ آتا جبکہ رسی واپس آ جاتی سارے لوگ خوف زدہ ہوگر کہ اندر ضرور کوئی جن ہے جو یہ حرکت کرتا ہے آخر اعلان کیا گیا جو بندہ اس راز کا پتہ لگائے گا اس کو انعام دیا جائے گا ایک آدمی نے کہا کہ اس کو انعام کی کوئی ضرورت نہیں مگر وہ گاؤں والوں کی مسیبت کے ازالے کے لیے یہ کربانی دینے کو تیار ہے مگر ایک شرط پر شرط یہ ہے کہ میں کمیں میں اسی صورت اتروں گا جب رسہ پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہو اس کے بھائی کو بھلایا گیا اور رسہ پکڑنے والوں نے رسہ پکڑا اور ایک ڈول میں بٹھا کر اس بندے کو کمیں میں اتار دیا گیا اس بندے نے دیکھا کہ کمیں میں ایک بندر بیٹھا ہوا ہے جو ڈول سے فوراں رسی کھول دیتا ہے اس بندے نے اپنی جیب کو چیک کیا اس بندر کو کندے پہ بٹھایا اور نیچے سے زور زور سے رسہ ہلایا گاؤں والوں نے رسہ کھینچنا شروع کیا جو ہی ڈول ہندیرے سے روشنی میں آیا وہ لوگ بندر کو دیکھ کر دہش زدہ ہو گئے یہ کیا واقعہ ہے جس نے اس بندے کو کھا لیا ہے اور اب اوپر بھی چڑھ آیا ہے وہ سب رسہ چھوڑ کر بھاگے مگر اس بندے کا بھائی رسی کو مضبوطی سے تھامے اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہا آخر وہ کنارے تک پہنچ گیا کومے سے نکل کر اس نے بندر کو نیچے اتارا اور لوگوں کو اس بندر کی کارستانی بتائی پھر کہا کہ میں نے اسی لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ کومے میں کوئی انہونی ہو گئی تو تم سب بھاگ نکلو گے جبکہ بھائی کو ہون کی محبت روکے رکھے گی یاد رکھے کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر ہونی رشتے آخر کار ہون کے رشتے ہی ہوتے ہیں ان کی قدر